ازرائیل حماس کی جنگ کے شروعات سے ہی امریکہ نے اپنا رکھ صاف رکھا ہے اس یدھ میں حماس کے ساتھ سیریا لیبنان اور یمن جیسے دیشوں کا سمرتھن ہے جسے اب تک حماس کے لڑا کے جنگ میں ازرائیلی بلو کا سامنا کر رہے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ پرتیرودھی گھٹ اسرائیل اور اس کا سمرتھن کرنے والے دیشوں کو بھی الگ الگ طرح سے نقصان پہنچا رہے ہیں پھر چاہے وہ انٹرنیشنل شپنگ روٹ پر ہوتھیوں کا حملہ ہو یا پھر انتر راشتری منج پر سمرتھن دینا اسرائیل حماس یدھ کا اثر آنے والے امریکی راشترپتی چناؤ پر کافی پربھاو ڈالے گا کیونکہ ایک طرف جو بائیڈن کی امیدواری والی پارٹی کی کینڈیڈیٹ کاملا حیریس اپنی چناؤی بھاشن میں اس جنگ کا ذکر کرتی ہوئی نظر آتی ہے ٹرمپ خود کو ایک شانتی دودھ کی طرح دکھانا چاہتے ہیں کیونکہ ٹرمپ نے روس یکرین یدھ کو لے کر بھی بڑا دعویٰ کیا ہے کہ یدی ان کی سرکار بنی تو کم سمیمیں وہ اس یدھ کو ختم کروا دیں گے لیکن چناؤ سے پہلے کیا ٹرمپ کی جان کو خطرہ ہے کیا امریکہ کے چناؤ میں سیند لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ سوال اس لیے کیونکہ امریکہ ابھی روس یکرین جنگ اور اسرائیل حماس جنگ میں ایک کومن فیکٹر بنا ہوا ہے جس سے کئی دیش ناراض ہیں اور شک کے دائرے میں ایران ہے یہ ہم نہیں بلکہ امریکہ کی خوفیہ ایجنسی ایف بی آئی کہہ رہی ہے جی ہاں ایف بی آئی نے حال ہی میں ایران پر چناؤ میں دخل اندازی کا آروپ لگایا ہے یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے کہ امریکہ اور ایران کے بیچ سمبند دشکوں سے سنگھرش بھرے رہے ہیں لیکن ڈونالڈ ٹرمپ کے پرساشن کے دوران یہ اور زیادہ خراب ہو گئے تھے جس کا سب سے بڑا کارڑ تھا ایرانی جنرل کاسم سلیمانی کی ہتیا جو کی ٹرمپ کے کارکال میں ہی ہوئی تھی ان کاریوائیوں کے چلتے ہی ایران نے ٹرمپ کو اپنی راستریہ سرکشہ اور شیطریہ پرابہاو کے لیے سیدھا خطرہ مانا تھا اور اسی کڑی میں ٹرمپ کے چناؤی کیمپین نے بیان جاری کیا ہے اس کیمپین کو ہیک کر لیا گیا تھا اس کے لیے ایرانی نتاؤں کو ذمہ دار ٹھہرائے گئے سمویدن شیل اترکت دستاویز چورائے گئے اور پرسارید بھی کیے گئے جس میں ٹرمپ کے ساتھ ہی جیڈی وینز کی سمبھاویت کمزوریوں پر ایک ریپورٹ بھی شامل تھی اس پورے ماملے پر ایف بی آئی سہیت امریکی خوفیہ ایجنسیوں نے باد میں پشٹی کی ہے کہ ہیکنگ کے پیچھے واسطف میں ایران کا ہاتھ تھا اس سے امریکی راجدیتی میں ہستک شیپ کرنے اور لوگ تانترک سنسطھانوں میں وشواس کو کم کرنے کا ایک پریاس بتایا گیا ایف بی آئی نے بتایا کہ ایران کا مقصد چناؤں سے پہلے کلح پیدا کرنا اور چناؤں کے پریڈام کو پرہاویت کرنا تھا لیکن اس سب کے بیچ پروفیسر اور لیکھر ڈاکٹر والیت فوریس کی ریپورٹ سے تہلکہ مچا ہوا ہے ڈاکٹر والیت فوریس کے مطابق ایران پانچ نومبر کو امریکی راجدپتی چناؤں کے دن ٹرمپ کو ختم کرنے کے کوشش کر سکتا ہے فوریس نے اپنے ایک آرٹیکل میں لکھا ہے کہ میڈلیسٹ میں امریکی سہیوگیوں سے چڑے کئی سرکاری سوطروں کے مطابق ایران میں اسلامی شاشن آگامی پانچ نومبر کو ہونے والے امریکی چناؤں سے پہلے پورو راشترپتی ٹرمپ کی ہتیا کرنے کا پریاس کر رہا ہے شاشن کے نیتاؤں نے ٹرمپ کے جیون کے ورد کئی موقع دھمکیا بھی دی ہیں آئی آر جیسی کے کمانڈر آمیر علی حزیزہ دے نے ٹیلیویزن پر کہا ہے کہ ہم اللہ کی اچھا سے ٹرمپ اور پورو ویدیش منتری مائک پومپیوں کو مارنا چاہتے ہیں بتا دے کہ ٹرمپ کی ابھیان کو نشانہ بنانے کے علاوہ امریکی ادھکاریوں کا ماننا ہے کہ ایران نے کملا ہیریس کی چناؤی ابھیان کو بھی حیک کرنے کی کوشش کی تھی امریکہ نے اس بارے میں کوئی ڈیٹیل ریپورٹ تو نہیں دیا ہے لیکن دعویٰ کیا ہے کہ اس کے لیے ایران ذمہ دار ہے موسیقی